اللہ تعالیٰ کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی نئی نئی ریسپی کے ساتھ اور آسان ریسپی کے ساتھ اس کو مستفید ہو سکیں تو پلیز میرے اس چینل کو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کا برن ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ریسپی آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو آج جو ریسپی میں آپ کو یہ بہت پسند آئے گی تو آج میں آپ کو انشاءاللہ بنانا سکھاؤں گا کیمہ کرے لیں تو یہ بہت ہی زبردازت اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو میں آپ کو اس کی ریسپی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں بتاؤں گا یہ ایک کلو میں نے کیمہ لیا ہے شیپ کا بکرے کا آپ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ایک کلو کیمہ ہوگا اور ایک کلو کیمہ میں میں تقریباً آدھا کلو کریلے چار کریلے میں اس میں شامل کروں گا تو جو اس میں میں انگریڈین شامل کر رہا ہوں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چار بڑے سائز کے کریلے ان کو میں نے کٹ لگا کے اندر سے جو اس کے بیج ہیں وہ نکال لیا ہے اور باہر سے بھی تھوڑا سا میں نے اس کا جو 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 ایک سکن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی میں نے اس کو سکریپ کر لیا تھا کہ جو زیادہ کڑوے نہ رہے ہیں اس میں تو یہ چار میں نے لیا ان کو میں کیا کروں گا کہ اوئل میں فرائی کروں گا تاکہ ان کا جو کچھا پان ہے جو کڑوات ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے تو یہ میں نے تین میڈیم سائز کے جو آنین لیا ہے چار ٹماتر لیا ہے یہ کافی بڑے سائز کے چار میں نے ٹماتر لیا ہے جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون جنجر پیسٹ ہے اور ون ٹیبل سپون گالک پیسٹ ہے وہ میں نے لیا ہے جو سپائسیز میں جائیں گے نمک ون ٹی سپون آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں ریڈ چلی پاورڈر ہے ون ٹی سپون یہ بھی آپ اپنی مرضی کے حساب سے اسمال کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر جائے گا میں ہاف ٹی سپون اس میں کررین چلی پاورڈر ہے دنیا پاورڈر اس میں جائے گا اور ہاف ٹی سپون پپریکہ پاورڈر میں اس میں شامل کروں گا تو اینڈ میں میں اس میں جو گرین چلی اور کررینر جو دنیا ہے وہ اینڈ میں میں گانیش کے لئے استعمال کروں گا تو سب سے پہلے میں چولے کو آن کروں گا چولا میں نے آن کر لیا ہے اس میں میں آدھا کپ اوائل شامل کروں گا یہ آدھا کپ اوائل شامل کروں گا میں اس میں تو وان ٹی سپون جو ہے اس میں میں جو زیرہ ہے وہ شامل کروں گا سفید زیرہ وہ شامل میں نے کیا ساتھی میں نے جو دوسرا چولا ہے وہ بھی آنکا لیا ہے اس میں میں کریلے کو فرائی کروں گا تاکہ ان کی جو اندر سے کرواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ آئل مارا گرم ہو چکا ہے میں اس میں آنین شامل کروں گا ہم آنین کو تقریباً لائٹ براؤن کریں گے تو دوسرے میں کریل کو اس میں کریں کر لوگا یہ کریلے پسکر رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑے کے بڑے ہیں تو عسانی س Therapy ہو جائیں گے اگر آپ کے چھوٹے سائز کے ہیں تو وہ مشکل پرابلم نہیں ہے لیکن یہ بڑے ہیں تو میں ان کو دو پیس کریں یا آسانی سے فرائی ہو جائیں گے پیاز بھی ہمارا تقریباً یہ براؤن ہو رہا ہے سوڑا سا میں اس کو لائٹ براؤن کروں گا یہ پیاز مارا تقریباً وہ براؤن لائٹ جو مجھے لائٹ جو کلر اس کا چاہیے وہ ہی آ چکا ہے زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا تو میں اس میں آپ جو ہے وہ جنجر گالک پیس شامل کروں گا اور گالک پیس شامل کروں گا یہ گالک پیس جنجر ہے وہ میں شامل کروں گا اس میں آپ میں اس میں تماتر شامل کروں گا تماتر میں نے یہ بڑے بڑے کاٹیں دو پیس کیوں گا تو میں اس کا چلکہ اتاروں گا ہاں میں تھوڑا سا ان کو بھونوں گا تاکہ میں انتا چلکہ تماتر کا اتار سکتا ہوں یہ تماتروں کا چلکہ اتارنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس میں تماتر کو کھل ڈال دیں اور اس کا چلکے کو آسانی کے ساتھ جائے گا اور اس طرح سے جو ہے وہ تماتر ضائع بھی نہیں ہوگا صرف چلکہ اتر جائے گا تو ایسا بھی یہ چلکہ اس کا اتنا اچھا نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ اس کا آپ چلکہ اتار کر رہو نا وہ استعمال کریں تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا چلکہ اتار جاتا ہے یہ دیکھتا ہے چلکہ اتار کے میں اتقریبا اس کو جو ہے نا وہ تماتروں کو وہ تھوڑا سا اس کو میں میش کر کے مکس کروں گا تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے وہ پیاز اور تماتر اچھی طرح ایک مسالہ بن جائے یہ تماتر اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں ان کا چلکہ بلکر نہیں ہے تو یہ جلدی آسانی کے ساتھ ہو رہا وہ پیس پان جاتی ہے اب میں اس میں کیما شامل کروں گا یہ ایک کیرو کیما ہے اب میں اس کو مکس کروں گا اب میں اس کو مکس کروں گا کیما شامل کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً چار پانچ منٹ کے لئے اچھی طرح بھونوں گا تاکہ اس کا جب وہ اچھی طرح مکس ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں میں اس کو اب بھونوں گا وہ تقریباً چکے ہم تھوڑا سا اس کا جو کچھا پانچ جو اندر تک ہے وہ اس کو ہم فتم کریں گے انشاءاللہ تو یہ تقریباً اب ریڈی ہیں یہ تقریباً چکے ہم ان کو نکالوں گا تو یہ ترلے میں نے اچھی طرح اس کو کھا لیا ہے تو یہاں پہ کیما جو محنت کریم اس کو پانچ منٹ بھوننا ہے اچھی طرح تو اب میں اس میں جو سپائسی ہیں وہ شامل کروں گا نمک 1 ٹی سپون آپ اپنی ٹیسک کے مطابق شامل کر سکتے ہیں یہ چیلی پاورڈر ہے 1 ٹی سپون الڈی 1 ٹی سپون کورینڈر پاورڈر ہے 2 ٹی سپون اور یہ پپریکا پاورڈر ہے 1 ٹی سپون یہ میں آپ سب شامل کرلوں گا اس میں اچھی طرح مسالے کو مکس کروں سپائس کو تو سپائسی آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو پلیز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اپنے تقریباً اٹلیس آپ 5 اپنے فرنڈر کو شیئر کریں ان کے ساتھ تاکہ یہ ویڈیو جو اچھی طرح آپ کے دوست فرنڈ بھی اس سے مصفیت ہو سکیں پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پانچ اپنے فرنڈر کو شیئر کریں اپنے فرنڈر کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے میری وہ آپ کی وجہ سے وائرل ہو جائے تو آپ میں اس کو تھوڑی دیر اور بھونوں گا پھر میں اس میں کریلے شامل کروں گا اور پانی ڈال کے آپ اس کو دم پہ بکائیں گے تاکہ جو کیمہ اور کریلے ہیں وہ اچھی طرح دم پہ ککوں یہ ہمارا جو مسالہ وہ اچھی طرح بھون چکا ہے آپ میں اس میں کریلے شامل کروں گا اچھی طرح ان کو میں مکس کروں گا پہلے تو آپ میں اس میں پانی شامل کروں گا تقریبا اس میں میں دو ڈائی کپ پانی شامل کروں گا یہ ڈائی کپ میں نے اس میں پانی شامل کیا اب میں اس کو کور کر کے لو ہیٹ پہ تقریبا بیس ملے تک دم پہ بکاؤں گا اور لو ہیٹ پہ بیس ملے تک میں اس کو پکاؤں گا تو یہ منٹس اس کو تقریبا آدھا گھنٹہ سے زیادہ پکا ہے تو یہ اب بلکل تیار ہے اچھی طرح کیمہ بھی ہمارا گل چکا ہے اور جو کریلے ہیں وہ بھی اچھی طرح گل چکے ہیں اور میں اس میں یہ تھوڑا سا حرادنی ہے وہ شامل کروں گا اور یہ دو گرین چینی تھی سمول سی وہ میں اس میں شامل کروں گا اور اس میں تھوڑا سا ہمیں درم مسالہ اس میں اٹھ کروں گا تقریبا یہ اتنا سا اٹھ کر کے چولا کروں گا میں باندھ اور یہ آج کی ہماری رسپی کیمہ کرے لے بلکل تیار ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کریے گا بنا کے انشاءاللہ اور میری یہ جو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس کو اٹھ لیسٹ پانچ اپنے فرنس فیملی میں آپ اس کو ضرور 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 شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس رسپی کے ساتھ مفید ہو سکیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کا بٹن ضرور پریس کریں اور لائک شیئر کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تو انشاءاللہ آئندہ بھی میں آپ کے لئے نئے رسپی کے ساتھ آزر ہوں گا ملیں گے اگلی ویڈیو تک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ